موسیقی معزیز سامین حضرات شریک ایسٹ اسلامی پیش کرتے ہیں حاجی تصنیم عارف کی آواز میں ایک بہت پیارا سا کلام جس کو انوان دے رہے ہیں واقعہ شانِ غوثِ آزم حضرتِ غوثِ آزم دستگیر پیرانِ پیر ایک دن واض فرما رہے تھے اور آپ نے جب یہ کہا کہ سب ولیوں کی گردن پر میرا قدم ہے اسی محفل میں شیخِ اسفحان بھی تھے انہوں نے غوثِ آزم دستگیر پیرانِ پیر کی یہ بات سن کر کہا کہ میری گردن پر آپ کا قدم نہیں ہے تو غوثِ آزم دستگیر نے فرمایا کہ میرا قدم نہیں تو تمہاری گردن پر ہنزیر کا قدم اب دیکھئے غوثِ آزم کی زبان سے نکلے ہوئے یہ جملے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کس طرح سچ کرتا ہے اور کس کس طرح سے آخر میں انہوں نے وہ کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا اور جب سچے دل سے توبہ کی تو ان کی کھوئی ہوئی کرامتیں دوبارہ سے واپس ملیں یہی واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں لکھا ہے جناب کاری انوار عالم ادھے پوری نے میزک کے فرائز انجام دیئے ہیں راجو خان جی نے ریکارڈنگ ایس کلیانی سٹوڈیو دریاغن چندرگازی جی کی ہے آواز حاجی تصنیم عارف کی ہے تو لیجے صاحب گلائزہ کیجے واقعہ شانِ غوثِ آزم واقعہ انوار سے سنیے شہ جیلان کا واقعہ انوار سے سنیے شہ جیلان کا عرش گوفہ کھل اٹھے گا دوستو ایمان کا عرش گوفہ کھل اٹھے گا دوستو ایمان کا واقعہ انوار سے سنیے شہ جیلان کا عرش گوفہ کھل اٹھے گا دوستو ایمان کا عرش گوفہ کھل اٹھے گا دوستو ایمان کا عرش گوفہ کھل اٹھے گا دوستو ایمان کا سن تھا ہجری چار سو ستر مہ رمزان میں حکمِ رب سے آپ آئے عالمِ امکان میں آپ مادرزاد ہیں بے شک ولی اللہ کے شاہ اقتا بے دار نائب رسول اللہ کے مرتبہ سرکار غوثِ پاک کو ایسا ملا کہہ دیا مردے کو زندہ ہو تو وہ زندہ ملا زندے کو مردہ کہا تو موت اس کیا گئی شانِ غوثِ پاک سے شیطانیت گھبرا گئی کفر کا اس دور میں غائب اندھیرا ہو گیا علمِ غوثِ پاک سے ہر سو سویرا ہو گیا افضل و عالی ہے دنیا میں ولایت آپ کی جلوے نورِ نبی ہے ہر کرامت آپ کی ایک دن مجمع بہت تھا ہر بشر ہی جان تھا واز غوثِ پاک سننے کا بڑا ارمان تھا مسنا دے زی شان پے جب آ گئے روشن ضمیر مسنا دے زی شان پے جب آ گئے روشن ضمیر جھوم کے ہر شخص بولایا میرے پیرانے پیر جھوم کے ہر شخص بولایا میرے پیرانے پیر بادو خطبہ کر رہے تھے آپ دوزخ کا بیان سن کے ذکرِ نار تھے ہر شخص کے آنسو روان ذکر جنت کا کیا تو ہو گئے مسرور سب حالتِ آہوب کا بھی ہو گئی تھی دور سب ہے بہارِ خلد و اوزانہ بھلِ عامال کا دینا ہے سب کو حساب اچھے بُرے افعال کا کام جو بد کر کے لوگوں اس جہاں سے جائیں گے کل قیامت میں عذابِ نار بے شک پائیں گے ذکر پھر اللہ کے ولیوں کا فرمانے لگے مرتبہ کیا ہے ولی کا آپ سمجھانے لگے آپ نے فرمایا رب کے دوست ہوتے ہیں یہ لوگ یاد میں اللہ کی سب اپنا کھوتے ہیں یہ لوگ کام ان کے ایسے ہوتے ہیں نہیں جن کی نظیر اتنا کہ کر ہو گئے خاموش پیرے دستگیر پھر یقا یق جوش آیا اور بولے مہترم پھر یقا یق جوش آیا اور بولے مہترم گردنوں پر سارے ولیوں کی ہے بس میرا قدم گردنوں پر سارے ولیوں کی ہے بس میرا قدم گردنوں پر سارے ولیوں کی ہے بس میرا قدم موسیقی اس گھڑی میں پھل میں جتنی بار جس نے ہاں کا اتنا ہی اس کا بلند اللہ نے رتبہ کیا تنگ دستوں کو ملی شانے سکندر دوستوں مل گیا مہتاج کو بھی تاجے سرور دوستوں ان فقیروں کو ملی پھر دوس کی سودا گری ہو گئے دل ان کے روشن رب نے عالی شان دی تھے اسی محفل میں بیٹھے شیخ اسپہان کے چرچے ہوتے تھے بہت ہر سمتون کی شان کے اس گھڑی اس شیخ پہ بادل گھمنڈ کے چھا گئے غوثِ آزم سے کہا یہ لفظ لب پر آ گئے ہو گا سب ولیوں کی گردن پر تمہارا یہ قدم میری گردن پر نہیں اعلان کرتے ہیں یہ ہم شیخ اسپہان معمولی نہیں تھا پیر تھا چاہنے والوں کی خاطر ایک سچا پیر تھا جو نہیں کرنا تھا اس کو وہ خودی میں کر گیا جو نہیں کرنا تھا اس کو وہ خودی میں کر گیا بول کر اس بات کو سب کی نظر میں گر گیا بول کر اس بات کو سب کی نظر میں گر گیا موسیقی موسیقی کرلی گستاخی جو یہ غوث الورا کی شان میں اس طرح اس شیخ پہ آیا قہر اک آن میں آپ غوثِ پات کے ہونٹوں کو پھر جنبش ہوئی روبروس شیخ کے یہ بات حضرت نے کہی جو کہا تُو نے وہ سچ ہے کچھ ستم تیرا نہیں جو چرائے گا سور اس پر قدم میرا نہیں کیا زبان تھی کاتبِ قدرت کی ایک تحریر تھی جو خصوصاً شیخ کی تقدیر میں لکھی گئی روبرو مجمے کے حضرت نے کہی یہ بات جب ہو گئی اس کی ولایت ایک لمحے میں سلب ہو گیا تقدیر کا گلزار ایک دم میں خراب شیخِ اسفان پہ اللہ کا آیا عذاب چشمِ غوثِ پاک سے آنسو روا پہ تھا جلال پھر سبھی نے دیکھا ایک دم ہو گیا ایسا کمال ہو گئی کافور ان کی وہ جلالی کیفیت ہو گئی کافور ان کی وہ جلالی کیفیت آپ کی سرخی گئی آئی جمالی کیفیت آپ کی سرخی گئی آئی جمالی کیفیت آپ کی سرخی گئی آئی جمالی کیفیت اٹھ کے میں پھل سے سبھی پھر اپنے اپنے گھر گئے آ گیا وہ شیخ بھی اپنے مریدوں کو لیے ماہِ شوال المکرم کا ہوا جب اختتام آ گیا زی قاد لے کر پھر آدائے خوش خرام اہلِ ایمہ خوش ہوئے ایام حج کے آ گئے رحمتِ ربی کے بادل مومنوں پر چھا گئے ہر جگہ سے کافلے بن کر چلے حج کے لیے بھی سا دالب پیک کی جاتے تھے خوش ہوتے ہوئے کافلہ بن کر چلا ایک شہرِ اسپہان سے ساتھ تھا وہ شیخ بھی اس کافلے کے شان سے زیرِ سایا شیخِ اسپہان کے یہ کافلہ جا رہا تھا راستے منزل کے تیہ کرتا ہوا ساتھ میں تھے شیخِ اسپہان کے کافی مرید رازدارِ شیخ تھا ایک نام تھا اس کا فرید ایک شہر ان کو ملا حیسائیوں کی جان تھا ایک شہر ان کو ملا حیسائیوں کی جان تھا وہ بڑا ہی خوبصورت اور عالی شان تھا وہ بڑا ہی خوبصورت اور عالی شان تھا وہ بڑا ہی خوبصورت اور عالی شان تھا راستے کے پاس ہی جو ایک محل پایا عظیم پاس پسکے ہو گئے سب کافلے والے مطیم محل کی چھت سے حسینوں میں جب ہی کچھ لڑکیاں تک رہی تھی وہ گلوں کو خاص گلشن تھا وہاں ان کے بیچوں بیچوں میں تھی ایک لڑکی چاند سی وہ یقیناً گلکدہ پھر دوس کی ایک ہور تھی شیخِ اسپاہان کی جس دم نظر اس پر پڑی اس مہ پروین کی دل میں محبت بس گئی جس گھڑی لڑکی نے دیکھا اپنے عاشق کے لیے شیخِ اسپاہان پہ عاشق ہوئی دل جان سے دیکھا جب خادم فری تو تین نے دونوں کا حال آ گیا فرما نے غوثِ پاک کا اس کو خیال کی تو آ رو رو کے رب سے مالکِ کونوں مکاں پیر کو میرے الائی اس پلا سے دے اماں لکھ دیا جو کاتبِ تقدیر نے مٹتا نہیں لکھ دیا جو کاتبِ تقدیر نے مٹتا نہیں جو زبانِ اولیاء کا لفظ ہو کٹتا نہیں جو زبانِ اولیاء کا لفظ ہو کٹتا نہیں جو زمانِ آلیاء کا لفظ ہکٹتا نہیں شیخ کی نظروں میں رہتا تھا وہ مکھڑا چاند سا دل نہیں لگتا تھا اس کا حال تھا بگڑا ہوا جو مہ پربین اس کا لے گئی سبروں قرار حال اس کا بھی یہی تھا چھت پہ آتی بار بار غرض شولہ عشق کا دونوں طرف تھنڈا نہ تھا ایک دل لڑکی نے اپنے باپ اسے جا کر کہا ہے محل کے پاس ہی ایک شیخ اسپہان کے عقد کی میرے انہی سے بات جا کر کیجئے مذہبِ عیسائیت کی بات یہ مشہور ہے لڑکی جو کر لے پسند سب کے لیے منظور ہے ہو گیا خوش بولا عیسائی میری بیٹی سنو ہم ابھی جا کر مناتے ہیں جناب شیخ کو شیخ اسپہان سے عیسائی نے جا کر کہا میں نے حضرت آپ کے بارے میں ہے کافی سنا آپ بے شک ہے والی اللہ حوالے نیک ذات آپ بے شک ہے والی اللہ حوالے نیک ذات آرزو ہے کیجئے شادی میری دختر کے ساتھ آرزو ہے کیجئے شادی میری دختر کے ساتھ چند شرطیں ہیں میری کر لیجیے وہ بھی قبول ہوگی شادی شوق سے کھل جائیں گے خوشیوں کے پول تھا جناب شیخ کو مدت سے جس کا انتظار آ گیا وہ دن لیے دامن میں خوشیاں بے شمار کیفے مستی چھا گیا بولا ہمیں منظور ہے ہم نبھائیں گے اسے جو آپ کا دستور ہے اتنا سن کر ہو گیا خوش بولا ہی سائی حضور چند دن خنزیر ایک تم کو چرانا ہے ضرور عقد کے دن دوش پر اس کو بٹھا کر بے خطر گھومنا تلہن کے پھر چاروں طرف تم دوڑ کر گوشت کھانا ہے اسی کا اور پینی ہے شراب کر لیا منظور سب تھا شیخ پہ رب کا عذاب الغرض خنزیر لے کر روز وہ جانے لگا وہ گیا فرمان پورا آج غوثے پاکا آ گیا شادی کا دن اب دل بڑا مسرور تھا آ گیا شادی کا دن اب دل بڑا مسرور تھا آج کتنا رحمت رب بل بلا سے دور تھا آج کتنا رحمت رب بل بلا سے دور تھا آج کتنا رحمت رب بل بلا سے دور تھا گوشت پر خنزیر رکھ کر اس مہ پروین کے با خوشی پھر ساتھ چکر پی لگائے شیخ نے لہم ہاتھوں میں دیا خنزیر کا عورتی شراب بولے عیسائی کہو گا عقد کھا پی لوشتا محفلے شادی میں تھا خوشیوں کا رنگ بکھرا ہوا تھے عیسائی بہت حاضر دور میں نوشی کا تھا دید کے قابل تھا وہ چہرہ جناب شیخ کا ہاتھ میں ایک گوشت اس کے دوسرے میں جام تھا دیکھا جب یہ حال تو خادم فرید تین نے التجاروں روکے کی سرکار غوثے پارتے عرض کی سرکار اب تو بخش دو ان کی خطا واسطہ سنین کا لوپیر کو میرے بچا جس نے جو مانگا اسے بخشا ہے حضرت آپ نے جھولیاں منگتوں کی بھردین کی انائت آپ نے آ گیا جو آپ کے دربار اتحر میں حضور آ گیا جو آپ کے دربار اتحر میں حضور آرزو پوری ہوئی ایک آنے اصغر میں حضور آرزو پوری ہوئی ایک آنے اصغر میں حضور آرزو پوری ہوئی ایک آنے اصغر میں حضور رحم فرمائیں گے ہم پر تھا اسے کامل یقین سن لی غوث پاک نے اس کی صداے دل حضین آ گیا توفان ایک سب کو پریشا کر گیا پھر جناب شیخ کے ہاتھوں سے سب کچھ گر گیا ہو گئی دیوان گیسی پھار ڈالا پیرہن غوث کی خدمت میں آئے کانتا تھا سب بدن تھی وہی محفل کے جس میں شیخ نے کی تھی خطا تھا نظر کے سامنے چہراش جیلان کا بخش دو میری خطا یہ شیخ نے رو کر کہا میں نے مانا ہی نہ تھا اس کا ملا مجھ کو سلا اس بھاری میں دل میں اب اعلان کرتے ہیں یہ ہم اولیاء کی گردنوں پر ہے تمہارا ہی قدم کر لیا اقرار بخشی غوث نے جس دم خطا لے لیا تھا جو خدا نے پھر انہیں سب دے دیا مرحبا کیا خوب اے انوار ان کی شان ہے مرحبا کیا خوب اے انوار ان کی شان ہے سن کے بہرے قیف میں ڈوبا میرا ایمان ہے سن کے بہرے قیف میں ڈوبا میرا ایمان ہے سن کے بہرے قیف میں ڈوبا میرا ایمان ہے موزز سامائین حضرات شریق ایسٹ اسلامی سنجائے گروال جی پیش کرتے ہیں ایک نایاب واقعہ جس کا انوار ہے غوث پاک کی کرامت اور یہودی کا ایمان لانا آواز سے سجایا ہے محمد طاہر چشتی شیرگڑ بریلی نے کلام لکھا ہے ہندوستان کے مشہور معروف شاعر جناب انیس وزیرگنج بھی نے موسقی سے سجایا ہے جناب راجو خان صاحب نے ریگارڈنگ کی ہے غلام صابر صاحب نے سیوجک مسررت علی صاحب لیجے سماعت فرمائیے گا شہ بغداد کی سنیے صداقت پیش کرتا ہوں شہ بغداد کی سنیے صداقت پیش کرتا ہوں جناب غوث آزم کی کرامت پیش کرتا ہوں جناب غوث آزم کی کرامت پیش کرتا ہوں شہ بغداد کی سنیے صداقت پیش کرتا ہوں شہ بغداد کی سنیے صداقت پیش کرتا ہوں جناب غوث آزم کی کرامت پیش کرتا ہوں جناب غوث آزم کی کرامت پیش کرتا ہوں جنابِ غوثِ آزم دی نرالی شان ہے سرکار کی رتبہ نرالا ہے سبھی ولیوں سے اونچا مرتبہ اور گھو نبالا ہے ملا کرتی ہے سب کو آپ کی بے شک مسیحائی ہوا جو آپ کا پھر اس کو گردش چھو نہیں پائی جنابِ غوث نے اللہ سے ایسا شرف پایا بنے ہیں پیر سب پیروں کے جیلانی لقب پایا یہ دعویٰ ہے پکاروگے اگر تم غوث کو دل سے رہائی پاؤگے فوراں غموں سے اور مشکل سے دعا مانگی ہوئی ان سے کبھی خالی نہیں جاتی ہمارے غوث سے فریادے دل ٹالی نہیں جاتی ہوا وہ شاد جس نے آپ کا دامن نہیں چھوڑا شہے بغداد نے مانگ دے کا اپنے دل نہیں تھوڑا ہر ایک مومن کو حاصل ان کے جلبوں سے تبان آئی رہا جو ان کا ہو کر اس کو گردش چھو نہیں پائی نہیں ملتا کوئی ولیوں میں غوث پاک کا سانی ہر ایک مومن پہ ان کی برکتیں ان کی مہربانی صدا حق پہ رہے قائم ہمارے غوثے جیلانی قیامت تک رہے گی ہر طرف جلبوں کی نورانی سبھی ولیوں کی گردن پر قدم ہے آپ کا بے شک کبھی کوئی ولی اللہ کا پہنچا نہیں تم تک کبھی کوئی ولی اللہ کا پہنچا نہیں تم تک کبھی کوئی ملی اللہ کا جنابِ غوث نے ایسے بھی کچھ جلوے دکھائے ہیں کبھی کشتی نکالی تو کبھی مردے جلائے ہیں سنو ایک باد کا ہے ذکر کے سرکار بیٹھے تھے لگائے خان آہاں میں وہ ایک دربار بیٹھے تھے اسی رستے سے اس دم ایک یہودی بھی گزرتا تھا مسررت میں کسی منزل کی جانب پوچھ کرتا تھا لگا مجمع سا دیکھا تھو یہودی رک گیا فوراں جنابِ غوث کی محفل کی جانب بڑھ گیا فوراں یہ سوچا جائے ذا محفل کا چل کر کچھ لیا جائے جنابِ غوث کیا فرماتے ہیں یہ سن لیا جائے ولی اللہ کے اس وقت یہ تقریب کرتے تھے شبِ میراج پر وہ مصطفیٰ کا ذکر کرتے تھے بتاتے تھے نبی کی عظمت و اعجاز کی باتیں فقط ایک رات میں پوری ہوئی میراج کی باتیں سنا یہ سب یہودی نے تو اکتم زور سے اچھلا یہودی بد یقی تھا قلب سے جملہ یہی نکلا زرا سے وقت میں میراج کوئی پا نہیں سکتا فقط ایک رات میں مل کر خدا سے آ نہیں سکتا کیا کرتے ہیں غوث پاک بے بنیاد کی باتیں کیا کرتے ہیں غوث پاک بے بنیاد کی باتیں سنو میں کیوں فضولیے شہ بغداد کی باتیں سنو میں کیوں فضولیے شہ بغداد کی باتیں سنو میں کیوں فضولیے شہ بغداد کی باتیں سنو میں کیوں فضولیے اٹھا میں فل سے وہ چپ چاپ اور کچھ بھی نہیں بولا مریدوں کا تھا اس کو خوف اپنا موں نہیں کھولا اسے لگتی تھی غوث پاک کی باتیں صدی نکلی بڑھا آگے ملا بازار لے لی زندہ ایک مچھلی گیا گھر اپنی بی بی سے کہا اس کو بناو تم لگی ہے بھوک مجھ کو زور کی کھانا پکاؤ تم نا بی بی اس کی فارغ تھی وہ بیٹھی سوٹ بنتی تھی ابھی زندہ تھی مچھلی اور زمین پہ وہ تڑپتی تھی کہا بی بی سے اپنی پہلے کر کے حسل آتا ہوں کرو تیار تم کھانا میں اس کو آکے کھاتا ہوں گیا دریہ پہ اور کپڑے اتارے مار دھی ڈپ کی نکالا سر جو باہر پانی سے حالت تھی یہ اس کی بہت بدلا ہوا سا اس نے اکدم خود کو جب پایا جو دیکھا اس نے خود کو خور سے تو پھر وہ گھبرایا ہوئی تب دیل اس کی ساری سیرت بن گیا عورت یقینیں بد پہ اب ٹوٹی تہر بن کر کے وہ ادھ رکھے تبھی ایک شاہ زیادہ پانی پینے دریہ پر آیا کھڑا پانی میں اس نے اس خسین عورت کو جب پایا ہوا وہ اس کا عاشق اور پھر اس کی طرف دھاڑا یہودی نے صدا دی اس کو کے پہروں تو تم تھوڑا یہودی نے صدا دی اس کو کے پہروں تو تم تھوڑا یہودی میں صدا دی غسطوں کے پیدوں کو تو دھوڑا یہودی میں صدا دی غسطوں کے میری جانب کو پھیکو پہلے کپڑا یا کوئی چادل چھپا لوں میں پدن اپنا مجھے ملنا تبھی آ کر یہ سن کر لڑکے نے پھیکا یہودی کی طرف کپڑا پہن کر نکلا باہر تو اسے لڑکے نے آ پکڑا یہودی اس کو سمجھاتا رہا مانا نہیں لڑکا حقیقت کیا کی اس کی پہلے نہ دیا اس کو یہودی کی محبت میں تھا اتنا غرق شہزادہ کیا کرتا تھا اس کو پیار اپنی جان سے زیادہ ہوا ایک سال یوں ہی دن خدا نے وہ بھی دکھلایا یہودی کے شکم سے ایک بچہ پیدا فرمایا پڑا تھا کشما کشمے وہ کہ اس کے دن نہ تھے اچھے یہودی کے شکم سے اور بھی پیدا ہوئے بچے یوں ہی گزرے کئی عرصے تو اس نے ایک فاہش کی گنایا پاس شوہر اپنا اس سے یہ گزارش کی کہا شوہر سے تھوڑی سیر کرنا چاہتی ہوں میں کہا شوہر سے تھوڑی سیر کرنا چاہتی ہوں میں اسی دریاں پہ جا کر اسی دریاں پہ جا کر خسل کرنا چاہتی ہوں میں اسی دریاں پہ جا کر خسل کرنا چاہتی ہوں میں اسی دریاں پہ جا کر خسل کرنا چاہتی ہوں میں اسی دریاں پہ جا کر خسل کرنا چاہتی ہوں میں اجازت مل گئی شوہر سے جب دریا پہ جانے کی یہودی کی کشش بڑھنے لگی جلدی نہانے کی کنیزیں ساتھ لے کر اپنے وہ دریا پہ جا پہنچا ڈبویا خود کو پانی میں نکالا سر تو کیا دیکھا کنیزیں بھی نہ تھیں دریا پہ اور نہ خود وہ عورت تھی یہ منظر دیکھ کر اس وقت اس کو ہوتی حیرت تھی کنارے پر رکھے تھے اس کے وہی کپڑے مردانے کوئی منکر بھلا سرکار کی عظمت کو کیا جانے نکل کر آیا باہر پانی سے کپڑے وہی پہنے جنابِ غوث کی تھی یہ کرامت اس کے کیا کہنے بہت جلدی سے پھر وہ دوڑ کر گھر اپنے جا پہنچا نظر جب گھر پہ ڈالی تو ہر ایک منظر وہی دیکھا زمین پہ رکھی تھی جو اس نے وہ مچلی تڑپتی تھی وہیں بیٹھی ہوئی بی بی بھی اس کی سوت بنتی تھی بہت حیرت تھی اس کو خور سے ہر شے کو تکتا تھا بڑے ہی زور سے سینے میں دل اس کا دھڑکتا تھا کہا بی بی سے اپنی کیا کیا تم نے بھلا اب تکے ابھی بھی زندہ ہے مچلی نہیں کھانا بنا اب تکے کہا بی بی نے تم کو کیا ہوا جلدی پلٹ آئے کہا بی بی نے تم کو کیا ہوا جلدی پلٹ آئے کہو کیا بات ہے لگتے ہو مجھ کو تم تو گھبرائے ذرا سے وقت میں کیسے بھلا ہو سکتا ہے یہ سب چلو کچھ دیر بیٹھو تم بناتی ہوں میں کھانا ابو یہودی نے کہا بی بی سے میں جا کر نہیں آیا خبر کیا تم کو مجھ پہ وقت نے کیسا قہر ڈھایا جو مجھ پہ حادثہ گزرا ہے میں بتلاتا ہوں تجھ کو ہوا ہے ساتھ میرے کیا میں سمجھاتا ہوں اب تجھ کو گیا دریاء پہ میں جس دم نہانے بن گیا عورتیں ذرا سی دیر میں بدلی وہاں جا کر میری سورتیں یہودی نے کہا بی بی سے آگے اس کو سمجھا کر کہا دریاء سے مجھ کو لے گیا شہزادہ ایک آکل کیا مجھ سے نکاح اس نے بنا کر رکھ لیا دنہل نہ میری بات اکمانی نہیں سمجھا میری الجھل محل میں بن کے میں رانی رہا گزرے کئی عرصے شکم سے میرے پھر پیدا ہوئے مجھ کو کئی بچے یہودی کی سنی باتیں تو پھر ہسنے لگی بی بی سراسر جھوٹ ہے یہ سب اسے کہنے لگی بی بی یہودی کو تبھی پھر خوصے آزم کا خیال آیا پکڑ کر ہاتھ اپنی بی بی کا اس کو بہی لایا وہاں دیکھا وہی مجلس ہے خوصے پاک بیٹھے ہیں وہاں دیکھا وہی مجلس ہے خوصے پاک بیٹھے ہیں شبے میراج کا ابھی وہی وہ ذکر کرتے ہیں شبے میراج کا ابھی وہی وہ ذکر کرتے ہیں شبے میراج کا ابھی وہی وہ ذکر کرتے ہیں شبے میراج کا ابھی جنابِ غوث نے دیکھا اسے لوگوں سے فرمایا یقین جس کو نہ ہو سرکار کی میراج پر آیا وہ پوچھے اس یہودی سے ذرا سی وقت کی اجرتے کہ کچھ بھی کر گزرتی ہے ذرا سی دیر میں خدرتے یہودی آگرا قدموں میں پھر تو غوثِ آزم کے مبارک دست چومے اور بولا غوثِ آزم سے جنابِ غوث مجھ کو بھی نبی کی رہ بری دے دو پڑھا دو مجھ کو کلمہ اور نئی ایک زندگی دے دو ذہے قسمت وہ اپنے حشر کا سامان لے آئے یہودی اور اس کی بی بی پھر ایمان لے آئے پڑھایا غوث نے کلمہ عطا کر دی خوشی ان کو خدا نے زندگی خوشیوں کی پھر تو بخش دی ان کو جنابِ غوث کی آزمت ہے یہ ان کی کرامت ہے یہودی کو وسیلے سے ملی ایمہ کی دولت ہے محمد مصطفہ کی آپ جب محفل سجاتے تھے یہودی اس میں آتے تھے اور پھر ایمان لاتے تھے مصیبت ہو کوئی بھی آپ پل میں ڈال دیتے ہیں ہر ایک منگتے کے دامن میں خوشی وہ ڈال دیتے ہیں کبھی تاہر شہ بغداد کا دامن نہ چھوڑیں گے کبھی تاہر شہ بغداد کا دامن نہ چھوڑیں گے انیزم اپنے غوثے پاک انیزم اپنے غوثے پاک دامن نہ چھوڑیں گے انیزم اپنے غوثے پاک دامن نہ چھوڑیں گے انیزم اپنے غوثے پاک دامن نہ چھوڑیں گے انیزم اپنے غوثے پاک موزید سامین حضرات آج ہم آپ کو اس واقعے میں دو بہت ہی بہترین کرامتیں حضور غوث العظم دستگیر پیرانے پیر کی پیش کریں گے ایک تو ان کے والد حضرت ابو صلی اللہ علیہ کا وہ واقعہ جو سیف کے واقعے کے نام سے مشہور ہے اور اس کے بعد جب آپ اس دنیا میں تشریف لے آئے اور پڑھائی کے سلسلے میں آپ نے جب اپنی والدہ سے اجازت مانگی بغداد جانے کی تو راستے میں جو ڈاکو نے اس قافلے پہ حملہ کیا وہ واقعہ چوروں کا ایمان لانا پیش کریں گے یہ کلام لکھایا جناب قاری انوار علم صاحب ادیپوری نے میوزک کے فرائز انجام دیئے ہیں راجو خان جی نے اور یہ آواز ہے حاجی تسلیم عارف کی ریکارڈنگ ایس کلیانی دریا گئی چمکتا چاند ہے انوار یہ برطر ہے بالا ہے چمکتا چاند ہے انوار یہ برطر ہے بالا ہے جناب غوث کا جناب غوث کا رتبہ سبھی ولیوں میں آلا ہے چمکتا چاند ہے انوار یہ برطر ہے بالا ہے چمکتا چاند ہے انوار یہ برطر ہے بالا ہے جناب غوث کا جناب غوث کا رتبہ سبھی ولیوں میں آلا ہے جناب غوث کا رتبہ سبھی ولیوں میں آلا ہے جنابِ بہت پر چھپا سبی بلیوں میں آنا ہے خدا نے شاہِ جیلا کو نوازا دستگیری دی کیا ممتاز ولیوں میں انہیں روشن ضمیری تھی جناب حضرت ابو سوالے ولی تھے جو کے والد ہیں ولی تھی والدہ بھی فاطمہ دونوں سے سید ہیں دلِ سوالے میں اس دمشو لے ایمہ فروزہ تھا عبادت اور مجاہدات سے مہکا گلستان تھا سنو سید ابو سوالے کا یہ مشہور قصہ ہے لبوں پر آج ہر اہلِ عقیدت کے یہ چرچہ ہے لبِ دریاء عبادت کر رہے تھے آبو کے تھے ہوئے تھے تین دن کھانا لیے ارمان سوکھے تھے اچانک سیب ایک دریاء کے پانی پر نظر آیا اسے دیکھا جو خواہش جاک اٹھی آب انہیں کھایا گیا جب پیٹ میں وہ سیب دل حضرت کا گھبر آیا کہا دل نے اجازت کے بینا یہ سیب کیوں کھایا چلے دریاء کنارے گلشن غم میں بہار آئے موافی سیب کی مالک سے مل جائے قرار آئے موافی سیب کی مالک سے مل جائے قرار آئے کئی دن کا سفر تھا باغ ایک بہتر نظر آیا جھکا تھا ایک درختے سے دریاء پر نظر آیا شجر کی شاخ سے پھر ٹوٹ کے دریاء میں گرتے تھے اچھلتے ڈوبتے وہ ستھے پانی پہ پھرتے تھے گواہی تھی یہ دلیں سیب اے سوالے جو کھایا ہے یہیں سے ٹوٹ کر بہتا ہوا پانی پہ آیا ہے گئے اندر تو دیکھا ایک پیرے مرد بیٹھے ہیں لبوں پر کلمہ حق ہے گلے غلفت برستے ہیں تھے یہ عبداللہ سید سومئی یہ نام ان کا ہے سلامی پیش کر کے عرض کی یہ باغ کس کا ہے دعا دے کر وہ بولے باغ یہ بے شک ہمارا ہے بتاؤ کس لیے آئے ہو کیا مقصد تمہارا ہے جو گزرا تھا سنایا باقیا معافی طلب کر لی جو دل میں بات کھٹکی تھی علیہ دا دل سے اب کر لی تھے خاصانِ خدا میں سید عبداللہ لکھا ہے تھے خاصانِ خدا میں سید عبداللہ لکھا ہے کہا دل نے خدا کا یہ بھی کوئی خاص بندہ ہے کہا دل نے خدا کا یہ بھی کوئی خاص بندہ ہے کہا دل نے خدا کا یہ بھی کوئی خاص بندہ ہے یہ فرمایا معافی چاہتے ہیں آپ گر ہم سے رکھاؤ دس برس یہ باغ ہو معافی شہر ہم سے رضائے رب کی خاطر دس برس اس باغ میں ٹھہرے معافی مانگنے پھر سیدی دربار میں پہنچے وہ بولے دو برس اب اور رکھ والی کرو پیارے ملے گی پھر معافی آپ کو اے فرش کے تارے رکھایا دو برس پھر باغ بولے اب اجازت دو چلا جامو وطن اپنے مجھے معافی کی دولت دو یہ سید نے کہا ایک شرط ہے منظور تم کر لو یہ بولے ٹھیک ہے اس شرط کا مذبور تم کر لو میری بیٹی سے شادی کیجئے آنکھوں سے اندھی ہے سنائی کچھ نہیں دیتا ہے وہ کانوں سے بہری ہے چلا جاتا نہیں وہ اس لیے پام سے لنگڑی ہے ذرا بولا نہیں جاتا ہے اس سے کیوں کہ گونگی ہے یہی اللہ کی مرضی تھی پھر شادی ہوئی ان کی یہی اللہ کی مرضی تھی پھر شادی ہوئی ان کی معافی بھی میلی اور خانہ آبادی ہوئی ان کی معافی بھی میلی اور خانہ آبادی ہوئی ان کی معافی بھی میلی اور خانہ آبادی ہوئی ان کی موسیقی پروسی شب میں چہرہ آپ انہیں دلہن کا جب دیکھا نظر آیا انہیں چودوی کے چاند کا ٹکڑا سہی سالم تھی دلہن حضرت سالے نے یہ سوچا یہ کوئی دوسری ہے اس لیے کچھ بھی نہیں پوچھا گزاری رات وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں نظر میں شب کا منظر تھا گئے سید کی خدمت میں انہیں دیکھا وہ بولے کل تمہیں جو کچھ بتایا تھا وہ سب سچ ہے جو تم کو قصے دختر سنایا تھا نہیں دیکھا کبھی نہ محرموں کو ایسے اندھی ہے خلاف حق کبھی کچھ نہ سنا ایسے وہ بہری ہے گئی نہ گھر سے باہر اس لیے پاؤں سے لنڑی ہے زباں پر بد کلام آیا نہیں ایسے وہ گونگی ہے شکو کے دل سبھی غائب ہوئے مصرور تھے سوالے ان آیت کے خدا پاک کی مشکور تھے سوالے ارادہ کر کے دل میں وصلے بی بی کا چلے آئے رے ہمیں ماں کے پھر غوثلورہ تشریف لے آئے رے ہمیں ماں کے پھر غوثلورہ تشریف لے آئے رے ہمیں ماں کے پھر غوثلورہ تشریف لے آئے مہینے نو ہوئے رمضان کی جب چاند رات آئی ہوئے پیدا جناب غوث کی دنیا میں زات آئی اسی شب آپ کے والد نے ایسا خواب میں دیکھا حبیبے کی بریان ہے جل وگر کہتے ہیں یہ آقا تمہیں بیٹا خدا نے جو دیا ہے وہ نیارا ہے مجھے محبوب ہے اللہ تعالی کا پیارا ہے قدم کا تھا نشہ سرکار کے حضرت کے شانے پر ولی ہونے کی تھی یہ ایک دلیل ان کی زمانے پر دیا جب دودھ مانے ہاتھ سے اس کو ہٹاتے تھے پیدیدار گھر میں لوگ سارے آتے جاتے تھے تاج جب تھا سبی کو دودھ کیوں پیتا نہیں بچہ خیال آیا ہے رمضان دودھ یوں پیتا نہیں بچہ ہوئی جب شام روزادار سب افطار کرتے تھے اِدھر غوثِ زمان بھی دودھ پی کر پیٹو بھرتے تھے سمحلہ ہوش تو حضرت کی خوشیوں پر زبا لائیا سمحلہ ہوش تو حضرت کی خوشیوں پر زبا لائیا ملا داغ یتیمی آپ کو بے حد ملا لائیا ملا داغ یتیمی آپ کو بے حد ملا لائیا اٹھا سر سے جو سایا باپ کا مرجہ گیا چہرہ یتیمی اور لاچاری کی زد میں آ گیا چہرہ انہیں نانا کی اپنے سر پرستی ہو گئی حاصل گئے نانا جہاں سے دھری یتیمی ہو گئی حاصل شہر جیلان میں تھا ایک مکتب مانے یہ سوچا پڑھاؤں لال کو عالم بنے پڑھ کر یہی سوچا کتابیں لے کے جب وہ سے زمام مکتب میں جاتے تھے عجب سی کچھ چمکتی صورتوں کو ساتھ پاتے تھے زبانِ حال سے وہ صورتیں یہ کہتی جاتی تھی جگہ دیجے ولی کو رب کے یہ نغمہ سناتی تھی فرشتے روز ہی وہ سلورہ کے ساتھ آتے تھے جگہ تلبہ سے لے کر آپ کو ہر دن بٹھاتے تھے عمر کا کارواں بڑھتا گیا دور شبابی تھا مگر یہ دور بھی حضرت کا سارا باقبازی تھا صداے دل تھی یہ تعلیم کو آگے بڑھاؤں میں کہا ماں سے اجازت دو شہر بغداد جاؤں میں کہا ماں سے اجازت دو شہر بغداد جاؤں میں کہا ماں سے اجازت دو شہر بغداد جاؤں میں جدا بیٹے کا ہونہ والدہ کو کب گوارا تھا سوا غوصل ورہ کے کون اس ماں کا سہارا تھا ضائف العمر ان کی والدہ کی آنکھ بھر آئی نظر میں شوہر سرتاج کی صورت اتر آئی بچش میں نم کہا تعلیم کو کامل کرو بیٹا خلومیں ظاہری اور باطنی حاصل کرو بیٹا تیرے والد کے ترکے میں ملی اسی اشرفی ہے سنو چالیس اشرفی آپ کے حصے میں آئی ہے انہیں مینے سیاہ ہے آپ کی صدری کے اسطر میں یہ زادے راہہ ہے آگے بھلائی ہو مقدر میں نصیحت ہے میری ایک اس کو ہرزے جا بنا لو تم نہ کہنا جھوٹ کوئی بات یہ دل میں بٹھا لو تم دعا دے کر کہا جاؤ خدا ناصر ہے اے بیٹا شہر جیلانی کیا ہر جگہ حاضر ہے اے بیٹا روانہ ہو گئے ایک قافلے کے ساتھ شادا تھے ستارے آرزو کے غوثِ آزم کی درخشا تھے ستارے آرزو کے غوثِ آزم کی درخشا تھے رہا با خیریت ہمدان تک جاری سفر ان کا گئے ہمدان سے آگے ہوا خامی سفر ان کا وہ جنگل تھا بھیانک ڈاکووں نے کر دیا ہملا نہ لائے تاپ اہلِ قافلہ ایسا ہوا ہملا سبھی کچھ لوٹ کر سردار کی خدمت میں جا پہنچے اِدھر غوثِ زمان کے پاس دو قذاق آ پہنچے یہ بولے پاس اے لڑکے تیرے کیا ہے بتا ہم کو کہا چالس اشرفی ہیں ابھی دیتا ہوں میں تم کو پکڑ کر آپ کو سردار کی خدمت میں لے آئے امیرِ اولیاء کو وادیِ دہشت میں لے آئے کہاں ہے اشرفی سردار یہ بولا ہمیں دے دو سلی صدری کو پھاڑا آپ نے بولے یہ ہے لے لو بڑی نرمی سے بولا جھون کیوں تم نے نہیں بولا چھپایا کیوں نہیں یہ راز تم نے کس لیے کھولا کہا ماں نے کہا تھا بات یہ دل پر رقم کرنا کہا ماں نے کہا تھا بات یہ دل پر رقم کرنا ہمیشہ بولنا سچ جھوٹ سے پر ہے جو تم کرنا ہمیشہ بولنا سچ جھوٹ سے پر ہے جو تم کرنا ہمیشہ بولنا سچ جھوٹ سے پر ہے جو تم کرنا موسیقی 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 زبانِ غوث سے جب تیریے نکلا صداقت کا دلوں سے ڈاکووں کے ہٹ گیا پرداش قادت کا سب ہی روتے ہوئے بولے یہ بچہ کتنا اچھا ہے زراسی عمر ہے ماں کی بڑی تازیم کرتا ہے عہد توڑا نہیں ماں کا نہ کچھ پرواہ کی دیکھو ہے ہم پرحیف کے ہم توڑتے ہیں عہدِ اللہ کو کرے قدموں پہ ڈاکو اور منایا غوثِ آزم کو سبھی نے توبہ کر کے عرض کی معافی ہمیں دے دو غلامی میں لیا سرکار نے ان پر عنایت کی جو لوٹی ڈاکووں نے تھی سبھی واپس وہ دولت کی نمازی بن گئے دل میں خوشی کے پھول کھلتے تھے مزاجِ آج زہنہ سے وہ اب لوگوں سے ملتے تھے خدا کے خاص بندوں میں شماری ہو گئی ان کی سکون حاصل تھا غائب بے قراری ہو گئی ان کی جنابِ غاؤس کی جس دم عنایت مل گئی ان کو تبھی انوار اللہ سے مل گئی ان کو تبھی انوار اللہ سے مل گئی ان کو تبھی انوار اللہ سے مل گئی ان کو شریک ایسٹ اسلامی پیش کر رہے ہیں اور سنجے گروال جی واقعہ تاج و بہن کرا ماتے غوثے بات آوازیں دیے ہیں دل بر میراد دوگوں درامنگر بدائیونی اور اس کے شاعر ہیں ہندوستان کے عظیم شاعر جناب فیض بدائیونی صاحب اس کا میوزک دیا ہے راجو خان صاحب نے اور سیوجک مسررت علی جی کی لی جیے سامین بڑا ہی انوکھا واقعہ تاج و بہن کرامہ کے غوثے پاک ملحظہ گرے ہیں موسیقی کرتے ہیں بیاں فیض کتابوں کی زبانی کرتے ہیں بیاں فیض کتابوں کی زبانی بھائی مراد تاج و بہن کی یہ کہانی 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 شبہ کنگ بھائیات بیٹی کا دل بڑھا پہ میں پھر بھی یوں شاد تھا بیٹی تھی ایک تاجو اور بیٹا مراد تھا بیٹی جو جواں ہو گئی تو شادی رچا دی جیسے بھی بسی تاجو کی تو دنیا بسا دی حالات برے تھے بہت کٹنے لگا سفر بیٹے کے ساتھ کرنے لگی وہ بزر بسر بڑیاں کا تھار مان کی اب بیٹا کمائے بیٹے کے لیے چاند سی پھر ایک بہو لائے کچھ وقت جو بزرہ تو کہا یہ مراد نے امہ خوشی نہیں ہے ہماری حیات میں بولا مراد امہ میں پردے سے جاؤں گا بولا مراد امہ میں پردے سے جاؤں گا پردے سے جا کے خوب اسی دولت کماؤں گا پردے سے جا کے خوب اسی دولت کماؤں گا مراد امہ میں پردے سے جا کے خوب اسی دولت کماؤں گا موسیقی سامین یہ مراد اپنی والدہ سے پردے سے جانے کے لیے کہتا ہے تو والدہ منہ کرتی ہے کہ تُو پردے سے مت جا کیونکہ میں تیرے بغیر اکیلے نہیں جی پاؤں گی لیکن یہ زد پکڑ جاتا ہے تو والدہ اجازت دے دیتی ہے اور یہ پردے سے جاتا ہے آگے کیا ہوتا ہے ملہزہ کریں گھونے لگا تیار وہ جانے کے واسطے پردے سے میں دولت کو کمانے کے واسطے ماں نے کہا کلال میں تنہا نہ رہوں گی تیرے بغیرے کپل زندہ نہ رہوں گی بیٹے نے کہا مارک ہو تھوڑی سی تسلی آ جاؤں گا پردے سے میں لوٹ کے جلدی بیٹے کی سن کے بعد تمہاں غم کھا کے رہ گئی ایک پل کو روح ماں کی تو تھرہ کے رہ گئی بیٹا چلا پردے سے کو دل ماں کرو اٹھا عشقوں کو اپنے پوچھ کر ماں نے یہی کہا آئے نہ مصیبت کوئی اب تیری راہ میں دے دی ہوں تجھے لال میں رب کی پناہ میں بیٹا گیا پردے سمہ تنہا سی رہ گئی جو دردے جدائی ملا وہ ہس کے سہ گئی منظر بڑا غمناک یہ دکھلا گئیں آنکھیں بیٹے کے انتظاروں میں پتھرا گئیں آنکھیں پردے سمی جا کر کے مصیبت تو اٹھائی پردے سمی جا کر کے مصیبت تو اٹھائی لیکن وہاں مراد نے دولت بھی کمائی لیکن وہاں مراد نے دولت بھی کمائی لیکن وہاں مراد نے دولت بھی کمائی سامین حضرات یہ مراد پردیس میں میند کرتا ہے اور خوب ساری دولت کما لیتا ہے پھر یہ وہاں سے دولت کما کر اپنے گھر چلنے کا ارادہ بناتا ہے لیکن اس سے پہلی یہ ایک ماں کو خط لکھ دیتا ہے یعنی ایک چٹھی لکھ دیتا ہے کہ اممہ تم پریشان نہ ہونا میں کل تلک گھر پہنچ جاؤں گا اور اس کے بعد یہ تاجو بہن کے گھر پہنچ جاتا ہے تاجو بہن کے گھر پہنچتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے سامین ملہ حضرات دولت کماائی خوب تو اس کو خوشی ہوئی اب ماں سے ملاقات کی جلدی اسے ہوئی سوچا مراد میں جدھر ہوگا میرا گزر رستے میں پڑے گا میری تاجو بہن کا گھر پھر ماں کو ایک چٹھی لکھی تھی مراد نے تاجو کے گھر رکھوں گا ماں جمعے کی رات میں چنٹا نہ کرنا تیرا ہے مجھ کو خیال ماں لے کر کے ساتھ آ رہا ہوں خوب مال ماں چٹھی ملی مراد کی ماں کو خوشی ہوئی جیسے کسی چمن کی کھلی ہو کلی کلی آیا ادھر مراد چپتا جو بہن کے گھر لایا تھا پنے ساتھ میں وہ خوب مال و ذر دولت کو دیکھ کر وہ پگلا گئی بہن آئی بدینیت میں وہ للچا گئی بہن کھانا کھلا کے بھائی کو اس نے سلا دیا پھر اس نے خطرنا پی رادہ بنا لیا لالچ کے اس کے آنکھوں پہ پٹی اوپڑ گئی لے کر کٹار بھائی کی چھاتی پہ چڑ گئی لے کر کٹار بھائی کی چھاتی پہ چڑ گئی لے کر کٹار بھائی کی چھاتی پہ چڑ گئی موسیقی لے گھر آیا ہے اور ساتھ میں بہت سارا مال و ذولت لیا ہے اس کے بعد میں یہ اپنے بھائی کو بڑی محبت سے کھانا کھلاتی ہے اور بڑے ہی پیار سے بھائی کا یہ بستر لگا دیتی ہے اور وہاں سلا دیتی ہے جب آدھی رات ہوتی ہے تو تاجو بہن کیا کرتی ہے سامین بھائی کے ساتھ یعنی مراد کے ساتھ ملائزہ جاگا مراد نیند سے گھبرا رہا تھا وہ بہنا کا روپ دیکھ کے تھر رہا تھا وہ بولا مراد بہن میری پھیک دے کٹار دولت تُو میری لیلے مگر تُو نہ مجھ کو مار بہنا تُو مجھ کو مار کے پچھ جائے گی ایک دن رو رو کے میرے خم میں ممر جائے گی ایک دن تاجو نے ایک بھی نہ سنی دھی مراد کی گرگن پہ اس نے بھائی کے برچھی وہ مار دی بھائی کو قتل کر دیا سینے پہ بیٹھ کر وہ خوش تھی بہت بھائی کی طولت سمیٹ کر لالچ نے آج تاجو کو انڈھا بنا دیا گٹا وہیں پہ خود کے بھائی تبا دیا دو دن گزر گئے نہ جب پہنچا مراد گھر ماں ڈوب گئی سوچ میں ہونے لگی فکر جب دل نہ مانا تو وہ سفر پہ نکل پڑی بیٹی سے پوچھنے کے لیے گھر سے چل پڑی بیٹی کے گھر پہنچتے ہی ماں نے کیا سوال بیٹی کے گھر پہنچتے ہی ماں نے کیا سوال بیٹی کے گھر پہنچتے ہی ماں نے کیا سوال تاجو بتا دے مجھ کو کہاں پر ہے میرا لاغ تاجو بتا دے مجھ کو کہاں پر ہے میرا لاغ تاجو بتا دے مجھ کو کہاں پر ہے میرا لاغ سامین جب دوسرے دن بھی بیٹا گھر نہیں پہنچتا ہے تو ماں بیچین ہو جاتی ہے اور اس کی محبت میں وہ تاجو کے گھریانی پہنچاتی ہے اور تاجو سے جا کر کیا سوال کرتی ہے تو تاجو کیا جواب دیتی ہے ملہزر ماں کا سوال سنتے ہی دھر را گئی اکدم آیا پسینہ اس کو وہ ڈھب را گئی اکدم تاجو نے اپنی ایک دم ڈھالت سمحال لی ماں نے جو پوچھا بات وہ باتوں میں ٹال دی سمجھا وہ جہاں کے تاجو نے ماں کو لٹا دیا جس جگہ تھا مراد وہیں پر سلا دیا ماں سو گئی تو آ گیا بیٹا وہ خواب میں سارا ہی اپنا قصہ سنایا مراد نے بولا مراد ماں میری بے گوروں کا فن ہوں سوئی ہو تم جہاں پہ وہیں پر میں دفن ہوں اکدم سے ماں اکھی تو بہت چیخنے لگی ہاتھوں سے اپنے ہی وہ زمیں کھوڑنے لگی ماں نے جو دیکھی لاش تو چکرا گیا تھسر آنکھیں برس رہی تھی اور تھرہ رہا جگر آؤ مدد کو ہوس یہ بڑیا نے پکارا مشکل پڑی ہے آج تمہارا ہے سہارا مشکل کشا تمہیں تمہیں پیرانے پیر ہو مشکل کشا تمہیں تمہیں پیرانے پیر ہو مشکل کشا تمہیں تمہیں پیرانے پیر ہو روشن ضمیر ہو تمہیں تم دستگیر ہو روشن ضمیر ہو تمہیں تم دستگیر ہو روشن ضمیر ہو تمہیں تم دستگیر ہو موسیقی 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 یہ تاجو بہن مرات کا پتل کر دیتی ہے اور ماں دیکھتی ہے تو گش کھا کر گر جاتی ہے اور جب ہوش میں آتی ہے تو وہ رو رو کر پیرانے پیر دستگیر حضور غوث اعظم کو یاد کرتی ہے اور وہاں حضور غوث اعظم فقیر کے لباس میں آتے ہیں اور کیا ہوتا ہے یہ آخری بند جناب ہندوستان کے مشہور شاہر جناب فیض بدایونی صاحب کیا کہتے ہیں سماتھ کریں اجڑا ہوا بھلشن میرا آ کر کے کھلا دو میرا مورا تو مر چکا آ کر کے جلا دو فریاد کرتے کرتے وہ پاگل سی ہو گئی گش کھا کے گری یوں لگا جیسے کہ سو گئی آئے وہاں درویش ایک پردہ کیے ہوئے تصویح اور ہاتھ میں کاسا لیے ہوئے کرتی تو آ درویش نے چھٹکی ملی غم سے زندہ ہوا مورا تو پھر اللہ کے حکوم سے درویش کی وہ شکل میں روشن زمیر تھے بغداد والے حضرتیں پیرانے پیر تھے جو ہم زدہ تھے وہ سب ہی پرجوش ہو گئے دیکھ کر تو آ فقیر وہ روپوش ہو گئے بڑیا کو آیا ہوش تو پھر جھومنے لگی بیٹے کو لگا کر کے گلے جھومنے لگی بولا مراد آیا ایک فقیر تھے بڑیا نے کہا کہ تا وہ روشن زمیر تھے ماں بیٹے جدا ہو گئے وہ فیض مل گئے ماں بیٹے جدا ہو گئے وہ فیض مل گئے ماں بیٹے جدا ہو گئے وہ فیض مل گئے بڑیا کے گھر میں پھول مسررت کے کل گئے